حضرت مسلم عہد رضی اللہ عنہ نے جو تنظیمیں بنائی تھیں وہ کس لیے بنائی تھیں صدر صاحب کا سوال ہے کہ جو تنظیمیں حضرت مسلم عہد رضی اللہ عنہ نے بنائی ہیں وہ کس لیے بنائی ہیں دیکھیں یہ انتظامی معاملات سارے ہیں انتظام کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے جو بھی جائز طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے حضرت مسلم عہد رضی اللہ عنہ نے جو معاملات فیس کیے جس طرح حالات پیدا ہوئے اس وقت دین کے معاملات میں خلافت کی حفاظت کے حوالے سے ہر اس طریقے کو اپنایا اور ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آخری دور میں جس خلافت کی پیش گوئی تھی اس کے بعد کوئی اور پیش گوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالی دین اسلام کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے جو طریقے خدا سمجھائے گا وہ بھی اس شریعت کا ہی حصہ ہوں گے اس لیے جہاں اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو وہاں رسول کی بھی اطاعت ضروری کی اور رسول کے بعد رسول کا جو قائم مقام ہے خلیفہ وقت اس کی اطاعت بھی اسی طرح ضروری ہے اور پھر اگر انہوں نے اس دین کو بہتر طریقے سے لاغو کرنے کے لیے کچھ قواعد بنائے ہیں تو ان کے اوپر ان کی اطاعت کرنا اور اس میں شامل ہونا یہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ برکتوں کا باعث بھی ہے اور اس سے نکلیں گے تو پھر برکتیں نہیں رہیں گے کیوں اس لیے کہ آخری زمانے میں دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے جو خدا نے طریقہ جو نظام قائم کیا ہے اس نظام سے ہم باہر نکلیں گے تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اگر اس نظام سے باہر نکل کے دین غالب ہو سکتا تو پھر پندرہ سو سال میں کیوں نہیں ہوا اس کا مطلب ہے آخر میں جو خلافت خدا نے قائم کرنی تھی اس کے ذریعے سے دراصل دین نے غلبہ پانا تھا اور جب خلافت کے ذریعے سے غلبہ پانا ہے تو پھر خلافت جو قدم اٹھاتی ہے وہ خدا طالع کی رہنمائی میں اٹھاتی ہے اور جو قدم خلیفہ وقت اٹھاتے ہیں جو نظام قائم کرتے ہیں خدا کی تائید اور نصرت اس نظام کے ساتھ ہے نہ کہ اس نظام کے باہر اس لیے اس کو بہتر طریق سے سرانجام دینے کے لیے کہ نوجوانوں کی تربیت بھی کرنی ہے بڑی عمر کے مردوں کی تربیت بھی کرنی ہے عورتوں کی بھی تربیت کرنی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت مسلم عہد رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کے پیش نظر پھر بچوں کی ایک تنظیم بنائی خدام کی تنظیم بنائی جو چالیس سال تک ہیں وہ علاق تنظیم بنا دی ان کے ایک قائدے مقرر کر دیئے اور اسی طرح پھر جو چالیس سال سے زائد عمر کے ہیں انسار اللہ کی ان کی تنظیم بنا دی پھر عورتوں کی تنظیم بنا دی کہ عورتیں اور مردوں میں اختلاط نہیں ہو سکتا آپس میں اکٹھے سارے پروگرام ممکن نہیں ہوتے کچھ عورتوں کے ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جو عورتیں بہتر سمجھتی ہیں تو ان کی الگ تنظیم بنا دی یہ ساری تنظیمیں فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر نہ ہوتی ہیں کٹھی ہوتی ہیں تو ایک عاملہ ہوتی ہے عاملہ میں جتنے زیادہ افراد کو ہم شامل کرتے جاتے ہیں وہ اس کی تربیت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے جتنے زیادہ لوگ دیکھیں بہت سارے نوجوان یہاں پہ ہیں بچے یہاں پہ ہیں ان کو عوضہ سنبھالنے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا نظام کیا ہوتا ہے جب ان کے سپورد کوئی کام کیا جاتا ہے اور پھر وہ کام میں حصہ لینا شروع کرتے ہیں تو ٹریننگ ہو جاتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے تو پھر دراصل جتنی زیادہ تربیت ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ بہتر عمل کر سکتے ہیں تو تنظیموں کے قیام کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہر تنظیم اپنی عمر کے لوگوں سے اپنی جنس کے لوگوں سے رابطہ رکھے ایک تو رابطہ بہتر ہو دوسرا تربیت بہتر ہو اور بہتر طریقے سے دوسروں تک پیغام پہنچا سکے بنیادی مقصد تو حضور کا یہی تھا